اسی قدرت کی ستم ذریفی کہا جائے یا آنکو کی بیماری منگورہ شہر سے 51 کلومیٹر دور کالام روڈ پر سواد کی تحصیل مدین کے علاقہ خون میں دس سالہ بچی علماس کی آنکو سے پتر نکلتے ہیں تارہ دن پہلے بچی کی آنکو سے ریت نکلنی شروع ہوئی تو بچی کا باپ ڈاکٹر کے پاس گیا امراضی چشم کے ماہر نے بچی کو دوائی اور آئی ڈرابز تجویز کیے مگر چند روز بعد بچی کے آنکو سے پتر نکلنا شروع ہو گئے بچی کو آرمی کے آئی میڈیکل کیمپ لے جائے گیا لیکن پتر نکلنے کا سلسلہ جاری رہا صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک انٹے بچی کے آنکو سے دس سے بارہ مرتبہ پتر نکلتے ہیں جو ایک سنٹی میٹر سے دو سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں پتری نکلتے وقت بچی کو تکلیف نہیں ہوتی اس کا کہنا ہے کہ پتر نکلنے کے بعد اس کی آنکو سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں والدین کا کہنا ہے کہ ایک آمل نے انہیں بتایا کہ بچی کے ساتھ جنات ہیں منگورہ شہر میں آج نیوز کی ٹیم نے بچی کو ایک ماہر امراض چشم ڈاکٹر زہر شاہ کو دکھایا لیکن انہوں نے آنکو سے پتری نکلنے کا عمل انو کا واقعہ قرار دیا اور کہا کہ وہ پہلی بار اس طرح کا مرض دیکھ رہے ہیں جبکہ بچی کا باپ سخت پریشان ہے کہ لخت جگر کے علاج کیلئے کہا جائے بچی کے باپ کا کہنا ہے کہ اٹارہ دن سے جب سے یہ عمل شروع ہوا ہے تو وہ بچی کی وجہ سے سخت پریشان ہے یہ عمل شروع ہونے کے بعد بچی کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے اور رات بھی خراب ہو رہی ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے علماس کا کہنا ہے کہ یہ ہر وقت سوچتی ہے کہ باقی بچوں کے آنکو سے پتر کیونی ہی نکلتے فیاد زفر آج نیوز مدین سوار